ہلو جی اسلام علیکم السلام علیکم ٹو ایوریون آؤٹ دیر ہم لوگ کھڑے ہیں جی فیفٹین میں اور ایک دھر ہمارے پاس رینویشن کے لیے ایویک ہماری کمپنی زرار ان کو میں ایک تو ہماری کنسٹرکشن اور پرکورمنٹ ایکسپرٹ یہاں پہ کڑے میں ہیں تو وہ ہمیں سارا وزٹ کرائیں گے بتائیں گے کہ یہاں پہ اس گھر میں کیا کیا ایشوز ہیں اور ان کو سال کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا بھائی باہر سے ہی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسمان بھائی ہے ہمارے ساتھ پرکورمنٹ ایکسپرٹ ہے جی کنسٹرکشن ایکسپرٹ ہے ہمارے پاسے پراروی جی کیا کیا چیزیں کہاں سے شروع کریں جی بتائیں اسلام علیکم ہم آج زرار ہومز کی طرف سے ایک ہر ہمارے پاس آیا رینویشن کے لیے اس میں راپ وار کا کام ہے ان کی سیفیز کا ایشو ہے ترمائیت کا ایشو ہے اور پیٹ کا ہے مونس کا کام ہے اور برس ہم اس کو چیکھلے کے اندر اندر چلتے ہیں ساتھ ساتھ چیک کرتے ہیں کیا کیا ایشوز تھے اور اس کی وجہ یہ وجہات کیا تھی پہلے کیا ہوتا تھا ابھی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے توڑی سی لائٹیں آن کر لیں گے تاکہ ہمیں جی پہلا ہمارے پاس ہی چالی سسی کا گھر جی اسلام آباد کا سیکٹر ہے جی فیفٹین اس میں اس سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے میں یاد ترمائیت کیا اس کی طریقہ اس کو آ ضرور کریں گے جو آپ کے چیز دیکھا؟ میں نے ایک چیز چیز دیکھا جاؤ توڑے کریں گے میں نے بطلبیوں ترمائیت کی ترمائیت کی ہوگی ہے آپ کو以前 کی طریقے توڑی ترمائیت کی ٹریپمنٹ میں نے تuruڑے کر jsem یہ کی ہے لیکن اس کو دہم ریعہد ہو رائے ہیں تو اب آپ ان کو ٹرمائٹ کی ٹویٹ بھی دیں گے اس کے بھی سمیشن دیں گے پلس یہ باتھروم ہے باتھروم میں ان کی یہ سیٹ کا لنگیج اشیو ہے یہ سیپیج کا پرابرم ہا رہا ہے اس وار میں بھی ہے اور یہ ان دیتر سائی در ہم دہتے ہیں ہم اس کے حال بھی بتائیں گے آخر پر ہم لوگ حال بتائیں گے پہلے ہم پرابلمز بتا رہے ہیں کہ یہ گھر میں کیا کیا پرابلم ہے کتنا پرانا گھر ہے یہ پیسے کے لیے یہ ترس سے بارہ سار برانی کنسٹریکشن ہے اور یہ سیپیج کے ایشو آرہ ہے اور پرس اسی طرح سے جس نے سائیڈ پہ کیونکہ یہ برانی کنسٹریکشن ہے تو اسوں نے پی پی آر اور جیئے کی فیڈی کو دونوں کو ایک اٹھا کمینیشن خلاب کی یوز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کہیں سکر پائپ نہیں کر رہا یا کوئی نل نہیں کر رہا اس کے ویسے یہ سیپیج کیونکہ پانی جائے کو اوپر رف سیپ کرتا ہے تو اس کے ویسے یہ کفیج ہے کہ اس کی کوپر ٹیٹمنٹ نہ کی گئی تو یہ اینا پرستر خلاب ہوگا انہیں بہت سے پرستر بھی چھوانا پڑے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے ان کے کچھن میں یہ ایشو ہے کچھن میں بھی ایشو ہے ابھی ہمیں سارا اس کو چیک کرنا ہوگا کہ کہاں سے ایکشل پرابین کہاں سے ہے لیکن جو ہماری ایشو نہیں ہے اس میں اب یہاں پر یہ کی فٹنگ ہوئی نہیں ہے یہ ہے کہ جی ای کی فٹنگ پلس پی پی آر کی فٹنگ دونوں کی این ہیں اب یہ کسی ایک پوائنٹ پر کیونکہ بری کنیکشن اندر کچھن کے سنک کو بھی مطلب یہ جوائنٹ ہے تو یہ کہیں سے لیکھی چاہے اس کے ویسے یہ سارا ان کا راک وال بھی اکھڑ گیا اور ہمیں سارا اس سائد پر چیک کرنا پڑے گا اسی دریقے سے آپ دیکھیں یہ سائد پر بھی سائد پر بھی یہ سارا آری وہ راک والن کی خراب ہو چکی ہے اور بہت ادھر سائد پر آئے ہیں خراب چونکہ پہلے وقتوں میں جی آئے کی فٹنگ ہوتی تھی لیکن انہوں نے اس ٹائم پر پی پی آئر نیا نیا تھا تو انہوں نے پی پی آئر کی فٹنگ بھی کی ہے اندر جو انہوں نے جہلیاں لگا کے جو فٹنگ کی بھی ہے وہ پی پی آئر کی ہے اور باہر جو ہے باہر جو ہے وہ انہوں نے جی آئی کو کر دیا باہر جی آئی کو کر دیا تو اب یہ ایک میٹل ہے اور دوسرا پلاسٹک ہے تو جو موسٹ لائکلی وہ یہی ہے کہ کسی جوائنٹ سے پانی وہ لیک ہو رہا ہے مطلب بارہ سال کے بعد یا ممکن ہے کہ گھر کی کنسٹکشن کے کشی ٹائم بعد سٹارٹ ہوگی کیونکہ جیس طرح کی حالت ہے جیس طرح کی حالت ہے اتنا تیزی سے نہیں ہو سکتا اس کو ٹائم لگتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں فٹنگز اکٹھی ایک تو استعمال نہ کریں بات یہ ہے کہ پہلے تو جی آئی ہوتی تھی اب پی پی آئی آگئی ہے تو آپ زیادہ پریفر پی پی آئی کو دیا جاتے کیونکہ پی پی آئی جی آئی کا ایشو لوگ کہتے ہیں کہ گھل جاتی ہے تھوڑے عرصے بعد اس کو یہ پلاسٹک ہے بہت سخت مٹیریل کا ہوتا ہے اس پر تھکنس کے آتے ہیں لیکن اس کا ڈکے پروسس پلاسٹک آپ کو بتائیں کہ اس کا ڈکے نہیں ہوتا تو پلاسٹک گلتا نہیں ہے اور اس کا ڈکے پی آئی اگر پلمبر نے اس کے جوائنٹس کو پروپرلی اس کو فکس نہ کیا ہو منہ دیکھا ہے اس نے پروپلی اس کو پروپرل جوال پی پی آئی کیونکہ پروپرل جنہا جس گھر میں یہاں پروپرل میں اکھڑ جاتا ہے جنہاں پرسٹک گلتا ہے ہے لیکن اب راکوال کے بعد دو اور چیزیں آگئی ہیں کیونکہ بیسیکلی اس میں یہ دانہ دانہ استعمال ہو ہے اگر آپ اس پر حال دکھیں تو یہ آپ کو کھردرہ فیل ہوتا ہے ایک چیز آتی ہے ایک چیز آتی ہے جس کو سٹوکو کہتے ہیں سٹوکو میں اکرالک اور اس طرح کے ایک دو کیمیکل اور ڈالتے ہیں تو اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ راکوال سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے پھر ایک اور چیز آتی ہے اس کو فیر فیس کہتے ہیں وہ جیسے یہ اگر ہم اس کی سر فیس پہ ہاتھ پہ رہے تو یہ بہت رف سر فیس ہے جبکہ سٹوکو میں یہ رف نہیں ہوتا اس سے تھوڑا سا آپ کہنے تھوڑا سمووث ہوگا اور جو فیر فیس ہوگا وہ بلکل اس طرح سے فیل ہوگا کہ جس طرح سے آپ نے پینٹ کیا ہے تو ان کی کیمیکلز کی ایڈیشن کی وجہ سے اس میں اس کی سرنٹ میں اضافہ ہوگا تو ویدر شیٹ کیوں نہیں کرتے ویدر شیٹ پہ کیوں شیٹ بھی ہے اچھا آپشن ہے وہی کسی بھی کمی کا ڈیوز کریں گے بریٹو کریں گے ڈیمنڈ کریں گے ڈیوٹن کریں گے اپکی پریفرنس کیا ہے کہ آپ شیٹ کرنا چاہ رہے ہیں لک کس طرح کی چاہ رہے ہیں لوک کس طرح کی چاہ رہے ہیں اگر آپ کو روکی لک چاہیے تو آپ اس پہ جائیں گے پر آپ کو پیٹ کی لک چاہیے تو آپ شیٹ پہ جائیں گے تو ویدر شیٹ میں بھی پھر قوالیٹیز ہیں چلے جی اندر اور مسئلے نسائل کی طرف چلتے ہیں سی پیچ اس گھر کا سب سے بڑا ایشو ہے اس کے علاوہ جی ترمائٹ کا ترمائٹ کا ایشو بہت زیادہ ہے بھائی ترمائٹ کی ٹریٹمنٹ یہ آلریڈی کرا چکے ہیں لیکن پھر بھی جو دیمک ہے وہ ان کے گھر کو آئیسا ہیستا کھا رہی ہے آفٹر جو ٹریٹمنٹ بھی آفٹر ٹریٹمنٹ بھی ایشو دوسری جو گھر کی کنسرکشن میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ جس وقت اس کی فاؤنیشن ہوتی ہے اور اس فاؤنیشن میں پانی کو روپنے کے دیئے کہ پانی جو اسیم نہ کرے اوپر نہ آئے کیونکہ اینٹ جو ہے وہ پانی کو اتراب کرتا ہے اور پھر وہ ایک اینٹ سے دوسری اپنے دوسری سے تیسی تو پھر ایک سیر جاتے ہیں کہ اس طرح کی نیشن آیا جاتے ہیں کیونکہ اب اسی پانی نے اپنی جڑا بلانی ہے تو مین کے پانی آگے اس پر پلاسٹر جو ہو گئے پلسٹر اس کو کہتے ہیں تو پلاسٹر کے پاس وہ بھی ہوتا ہے اس پر اچھی کچھ بھی لگا دیں وہ ایسے اکھڑ دیں گے دیکھنی اپنے دی پی سی کی بات ہو رہی ہے دیم پروف کورس کی بات ہو رہی ہے دیکھنے 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 د سی بیچ کو یا اس پانی کو اوپر نہیں آنے دے دے دروازوں کا اور اس کا چوکارٹو کا پولیش ہے یہ فریش ہونے والا ہے دروازوں کے ایک دروازوں کے ایک ان کا صوریڈ دروازہ ٹھیک ہے جو نے گیا لیوز بھی ہے اور باقی دروازوں کے ان کے فلش دوز ہے یہ شیل لگائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے nou یہ ہےỡ اُفری نہیں ہے یہ کا ایک ک NAST اس laying perfectly جان haga لا مسکتété recommendation یہ پولیش ہوتے بھی Bagky جو ڈرین راکھ ایک سکتے ہیں Buddy جو مارکoba bu اس کے کا ہے اس کیا ہے چاہے ہے تل والمارکے بھی ہے ایک مختل فرنسیٰ ہے کہ ہم واسکتے ہیں نکھا خیمک پولیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی کچھ سکتے ہیں Kö�� کچھ سکتے ہیں اس کو ک felony اس کی پولیش ہے اور اس کے علاوہ باقی اور کیا کام ہے اس گھر کا بس اس میں مہت کے لئے وہ سیپیج اسیو ہے اور روک بول کا ہے کہ بایر سے اگر کو پولیش ہے کہ وہ روک بول کا ہوگا چاہتے ہیں پینٹ کا پولیش ہے جی باقی ہے کہ کچھ چیتیں جو ہیں کیونکہ لیکیج اور سیپیج کا جو اسیو آرہا ہے اس میں سے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اس کو بیچ میں سے کٹنا پڑے اور یہاں سے دیکھنا پڑے کہ جو پائپس ہیں وہ اندر سے گل چکے ہیں وہ پانی جو چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی یہاں پہ پلمنگ کا بہت زیادہ کام ہے اس گھر میں ابھی فیلال تو یہ ساری چیدے تھی اس میں اور کوئی فائنل پوائنٹس ابراہ بھی آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں اس کے بعد بس اس کا بھی ہم نے یہی نسائیت کی ہے کہ بجائے کے توڑ کرنے سے پہلے کیونکہ اس میں ٹائلے لگی ہیں یہ سب کچھ لگ ہوئے تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم دیمج ہو اس پہ خرچہ آئے اس کی وجہی ہے کہ کیونکہ ٹائلے لگی ہیں ٹائلوں کو بھی نقصان نہ ہو ہاں اس سے پہلے ہم چیک کریں گے اگر ہمیں ہم نے ٹریس کر دیا تو پہلے گھڑ نہ ہوا تو پھر ہمیں مجبورا یہاں سے ٹائلے اور وہ کرنی پڑے گی پھر ہمیں اس کو ٹوٹلی یعنیویٹ کرنا پڑے گی لیکن کوشش تو یہی ہے کہ جتنا پاسبل ہم اس کو کم سے کم اور بہترین طور پر بھلک کرنے تو اس کو پہلے گی اس کے لیے جی ففٹین کا گھر ہمارے رنویشن کے لیے آیا تھا بڑے مسائل تھے اس میں ترمائٹ کا مسئلہ تھا اس میں سی پیچ کا مسئلہ تھا اس میں باقی اس کو خرش کرنا ہے کلر کو اور انجالہ اگر یہ پاسبل ہو سکتا تو ہم آپ کی اس کے آفٹر کی فیڈیو بھی رکھائیں گے یوسف ریل چیٹ والا میرا نام ہے میں آپ کو دیتا ہوں پروپٹی اور کنسٹرکشن کی معلومات انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹل تین ٹیک کیر اللہ حافظ